چل بھی یہ تم آکھ میں عشقوں کا گریہ چھوڑ اکدہ کفایہ ہے اور مسجد میں جو فضیلت ہے گھر میں جماعت کی وہ فضیلت نہیں نیت سنت تراوی کریں یا قیام اللہل یا سنت وقت کی مطلق صلاحات کی نیت نہ کریں تراوی کا وقت فرد عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے قبل وطر پڑھیں یا بعد وطر مگر خلاف سے بچنے کو پہلے ہی پڑھیں ہر چار رکعت کے بعد چار رکعت کی قدر اسراحت مستحب ہے اسی عرصے میں تین بار یہ دعا پڑھیں چاہیں تو صرف کلمہ طیبہ یا دروشریف پڑھیں یا سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں قیام پر قدرت رکھنے والا بیٹھ کر نہ پڑے کمزور شخص جس قدر کھڑے ہو کر ادا کر سکے کھڑے ہو کر پڑے جس نے فرض جماعت سے نہ پڑے وہ تراوی جماعت سے پڑھ لے اور وطر تنہا پڑے تراوی کی قضا نہیں کہ دوسری شب میں آج کی پڑھ لیں گے مسائل و فضائل ماہ رمضان و روزہ صفحہ نمبر سات باہر شریعت میں عالمگیری سے ہے اگر کسی وجہ سے قتم نہ ختم نہ ہو تو صورتوں کی تراوی پڑھیں اور اس کے لئے بعضوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ علم طرح کیفہ سے آخر تک دو بار پڑھتے ہیں دو بار پڑھنے میں بیس رکتے ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو لوگ ڈاؤن کے ایام میں تراوی مساجد میں چند لوگ پڑھیں اور باقی لوگ گھروں میں پڑھیں جیسے جمعہ و پنجگانہ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں گھروں میں اگر کوئی لائق امامت ہو تو جماعت سے پڑھیں برنہ تنہا پڑھیں جمعہ جو کہ فرض این ہے اور جس کی فرضیت زہر سے زیادہ محکد ہے اس کے تعلق سے جس طرح صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایسے ہی رمضان میں تراوی و دیگر نمازوں میں بھی کریں ازانیں کہتے رہیں اور ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے رہیں دعا یہ ہے یہ دعا دسمارش کو بھیجی تھی اسے لکھ کر مکان میں آویزہ کیا جائے یا اور بچوں کے گلوں میں پہنایا بھی جائے ماذا اللہ اس وبا کے زور کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس سال حج میں بھی مختصر لوگ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا کو دور فرمائے محمد عمر رضا خان خادم آستانیہ علیہ رضویہ بلیل شریف بائیس شابان المعظم چوتہ سو اکتالیس حجری بمطابق سترہ اپریل دو ہزار بیس